اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سی ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو اس سوٹ کی مکمل کٹنگ سٹیچنگ اسیسری بزانے کا تلکہ کار اور ریشمی دھاگے کے ساتھ ڈیزین بزانے کا تلکہ کار بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ٹروزر کی مکمل کٹنگ سٹیچنگ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو پھر انشاء اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو آئیے بغیر ٹائم سے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس مکمل سوٹ کے لیے دو میٹر میں نے فیبرک لیا تو یہ فرنٹ اور بیک ہی میں نے فولڈنگ لگا دی ہوئی ہے جو مجھے تیار لین چاہیے ہوئے ہے 27 انچ اس میں دو اچھ میں نے سرائی کا مارجنے ایڈ کر دیا ہوئے ٹوٹل ہوگا 29 انچ تو جو بیک پارٹ ہے وہ میں نے فرنٹ سے بھی دھائی انچ پلس رکھا ہے تو اس کی جو میں چڑھائی لے رہا ہوں مارجن سمیت وہ ہے ساڑھے آٹھ انچ تو ساڑھے گیہارہ انچ بینج کے لیے اس کی میں اب نیک کی مارکن کر رہا ہوں تو ویڈس جو لے رہا ہوں وہ پونے دو انچ ہے بیک فرنٹ کی اور فرنٹ سے میں اس کی جو گہرائی لے رہا ہوں وہ ہے دھائی انچ تو اس کو اس طرح گلائی آپس میں دیتے نہیں ہے تو جو بیک پائٹ کی جو گلائی ہوگی ڈون وہ کی ہاف انچ تو جو شولڈر کی میں مارکن کر رہا ہوں وہ ہے مارجن سپینٹ پونے چھینچ فرنٹ اور بیک کی شولڈر کی مارکن سیم ایک جیسی ہوگی تو اس کا آرمول چھینچ ہے تو جو فرسٹ پارٹ ہے وہاں سے اس کی گلائی شروع کرنی ہے تو جہاں چھے آئے گا وہاں تک اس کی اس طرح آپس میں گلائی دے دینی ہے آرمول کا نشان لگانے کے بعد اب فرنٹ اور بیک پینل کی ہاف انچ ڈون مارکن کے نشان لگا دینی ہے پھر جو مارکن کی ہوئی ہے اس کے مطابق کٹن کر لینی ہے تو جو بیک پارٹ ہے اس کو میں فرنٹ پر رکھ کر اس کی اب میں پرطال کر رہا ہاں آرمول کی تو پورا چھے آرہا ہے تو صرف فرنٹ پینل کو اٹھا کر ہاف انچ کی گہرائی ڈال دینی ہے تو آخر میں اب سائٹ پارٹ کے نشان لگانے ہیں فرسٹ جو جو ڈون لگانا ہے وہ چار انچ ہے اس کے بعد چھے انچ وہ تیسا انچان ساڑھے تین انچ پر لگانا ہے تو یہ ہمارے فرنٹ اور بیک پینل کی کٹائییں مکمل ہو چکے گئی ہے اب اس کے بعد جو سلیف ہیں ان کی کٹیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں سلیف کی میں نے فرنٹ لگا لی ہوئی ہے تو یہ فور فرنٹ لگائی میں نے آرمول چھے چاہیے تو یہ میں نے بیٹس کی چھے انچ ہی ہی رکھی ہے اب سلیف کی میں اس کے اندر ہی پٹی کا ماجر رکھ رہا ہوں تو یہ میں لے رہا ہوں اٹھا رہا ہی تو یہاں پر میں ڈھائی انچ کا یہ ڈونٹ کا نشان لگا کر پھر اس طرح ہاف انچ تک اس کی گلائے دے دوں گا تو جو تیار کاف شہی ہے چار انچ اس یہاں پر میں ہاف انچ سلیف کا ماجر رکھتے ہو ساڑھے چار کا نشان لگا رہا ہوں پھر ان نشانوں کو آپس میں ملا کر ان کی کٹنگ کر دینی ہے ان کی کٹنگ کرنے کے بعد اب دونوں پیس مخالص سمت میں لے کر ان کی ہاف انچ کہہ رہا کی کٹائی ڈالنی ہے تو جو دونوں سیدھے پیس ہے وہ اندر ہے اور جو الٹے پیس ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے تو آپ دے سکتے ہیں اب ان کی جو گہرائی کی کٹائی ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہے تو یہ دونوں سلیف کی کٹنگ میں مکمل ہو چکی ہوئی ہے تو آئیے آپ ٹروزر کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹروزر کی میں نے فور پوڑنگا لی ہوئی ہے تو جو تیار لینچ ہے وہ ہے پچیس انچ دو انچ الاسٹر کا اور دو انچ اس میں میں نے پانچ ایک ایڈ کر دیا ہوئی ہے ٹوٹل لینٹ ہوگی انتیس انچ تو اس کی جو میں نے چوڑائی تیار رکھنی ہے وہ ہے گیارہ انچ ہافیں سلائی کا مارج رکھتے ہوئی یہاں میں ساڑھے گیارہ انچ پہ نشان لگا رہا ہوں اس کے بعد آسٹر کا نشان لگانا ہے جو تیار آسٹر رکھنی ہے وہ ہے ساڑھے گیارہ انچ ہافیں سلائی کا مارجن اور دو انچ الاسٹر کا مارجن رکھتے ہوئی یہ ٹوٹل ہوگی چودہ انچ تو یہ چودہ انچ میں نے ڈون کا نشان لگا دیا ہوا ہے تو جہاں چودہ انچ کا نشان لگایا ہے وہاں سے ڈیڑھ انچ مدیس پلس لینا ہے کرو کے لیے تو پھر اس طرح ان کو آپس میں گلائی دے کر ملا لینا ہے یہاں میں سلائی کا مارجن سمید پانچ ایک نشان میں ساڑھے پانچ اچ پر لگا رہا ہوں پھر اس نشان کو آسٹر کے نشان ملا کر ان کی کٹنگ کر دینی ہے تو یہ ہمارے سوڈ کی مکمل کٹنگ ہوچکی ہوئی ہے تو آئی اب اس کی اسیسری تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ میں بٹن ٹیک ایک رف فیوری لے کر اس طرح پیسٹ کروں گا میں تو جو بٹن ٹیک کی جو میں تیار لیندھ لے رہا ہوں وہ ہے ساڑھے نو اچ تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اگر آپ چینل پر نو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سوڈ کی سیسری بناتے وقت اگر آپ کے پاس گلو ہے تو آپ ضرور گلو کا استعمال کیجئے تو اس سے جو سیسری ہوتی ہے اس میں زیادہ صفائی آتی ہے تو جس طرح بٹن ٹیک بنائی ہے سیم اسی طرح فرنٹ پٹی بنانی ہے تو اس کی جو میں لیندھ لی ہے وہ ہے دس سنچ پیس کے ساتھ اس کی اچھی طرح فولڈنگ لگا لینی ہے تو جو اب جو فالتو فیبرک ہے وہ کٹائی کر دینا ہے سلائکہ ماجن رکھتے ہوئے پٹی کے اچھی طرح فولڈنگ لگانے کے بعد آپ نیچے سے پونہ انچ کے فیبرک اندر کی طرح سے اس طرح کٹائی کر دینا ہے جیسے کہ یہ آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے اگر آپ بگھنے رہے ہیں تو پھر نیچے سے سوائچ پٹی کو اس طرح فولڈ کر لینا ہے اور پریس کی مجھ سے اس کا سلائی لگانے کے لیے نشان لگا لینا ہے پھر اس سے جو سلائیاں وہ بلکل سیدھی آتی ہے دونوں پٹی تیار کرنے کے بعد اب ہم کٹ بینڈ کے لیے نشان لگائیں گے جو بٹنٹے کی اوپن سیڈ ہے اس طرف ہاف ہی سے ایک سو طرف زیادہ رکھ کر یہ نشان لگانا ہے اب جو نشان کٹ کیا ہوئے اس نشان کو جو فرنٹ پٹی ہے اس کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ دونوں کی سیم ایک جیسی کٹائی ہو اب جو فالتو پیس ہے اسے آدھا کٹ کر کے آدھا اندر ایک طرف موڑ دینا ہے اگر آپ ایک پاس گلو کر رہا ہے تو آپ گلو سے چپکا لیں نہیں تو پانی لگا کر اسے اچھی طرح بٹھا لیں دونوں پٹی تیار کرنے کے بعد اب یہ میں بیان تیار کرنے لگا ہوں تو یہ میں نے ڈبل فیبرک لیا ہے تو اب جو فیبرک کی بند سیڈ ہے وہ میں نے اوپر رکھی ہے اور اوپر سیڈ نیچے ہے تو بیان کے جو دونوں کنارے ہیں وہ فیبرک ہے بالکل کنارے پر رکھنے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بین کی نوک ہے وہ بلکل اچھی طرح بن کر آتی ہیں بین کے بعد اب یہ میں سائٹ پاکٹ لے رہا ہوں تو یہ میں نے پانچ انچ اوپر فولڈن کا نشان لگایا تو جو تیار ہو کر آئے گا ساڑھے چار انچ تو پانچ انچ کا نشان لگانے کے بعد اب دونوں سائٹ پر یہ میں نے ساڑھے چار انچ کے ساتھ سلائیاں لگا دی ہوئی ہیں تو سلائیاں لگانے کے بعد اب ان کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد اب جو اس کے کنارے ہیں وہ پیس کی مجھ سے اچھی طرح فولڈ کر لینا ہے تو اب جو نچلا پارٹ ہے اس کا بھی کنارہ ہے اس طرح پیس کی مجھ سے فولڈ کر لینا ہے پھر اس کا سینٹر کر لینا ہے سینٹر کرنے کے بعد اب اس کو پیس کی مجھ سے اچھی طرح مٹھا لینا ہے تو یہ اوپر والا جو تیار پارٹ چاہیے وہ ہے چھ انچ تو میں سلائی کا ماجر رکھتے ہو یہ لے رہا ہوں ساڑھے چھ انچ اور سیدھ سے میں لے رہا ہوں ساڑھے پانچ جو تیار ہو کر آئے گا پانچ انچ اسی ساتھ سے دوسری پاکٹ بھی تیار کر لینا ہے اب بازو کی کف پٹی تیار کرنی ہے تو جو تیار باز چاہیے وہ ہے سولہ ہیں چھاہف ہیں اس لائے گا ماجر رکھتے ہوئے یہ ساڑھے سولہ میں نشان لگا رہا ہوں تو اب جہاں نشان لگایا اسے جو پٹی ہے وہ آگے رکھ کر اس کے اوپر پیس کر دینا ہے تو یاد رہے کہ یہ بازو کی میں سیدھی سیڈھ پر یہ پٹی پیس کر رہا ہوں تو پھر یہ پٹی کو واپس پیچھے طرف پڑھ دینا ہے تو جیسے یہ بازو تیار کیا ہے سیم دوسرا بازو بھی تیار کر لینا ہے تو اب کوٹی بنانے کے لیے میں نے ڈیڑھ انچ لمبا اور ڈیڑھ انچ چوڑا ایک فیبرک لیا ہے پھر ان کو سینٹر سے فولڈ کر کر اس طرح ان کی فولڈنگ آ لی میں نے اب یہ میں نے فرنٹ پینل لے لیا ہوئے تو اب فرنٹ پٹی کے ہی میں مارکنگ کرنے لگا ہوں تو اب جو سینٹر ہے اسے ہاف انچ جو ہے اسے آوٹ کر لینا ہے اب جو رائی سارڈ کا جو پینل ہے اس کی ویڑھ تیارہ چکی ہے تو جو لیفٹ ایڑ کے پینل ہے اس کی جو چڑھائی ہے وہ اب کم ہو چکی ہوئی ہے تو جب ہم اس پر بڑی پٹی لگائیں گے تو اس کی جو ویڑھت ہے وہ برابر ہو جائے گی تو اب جو فرنٹ پٹی ہے اس کا ہاف کے حساب سے اب اس کی فولڈنگ کا انشان لگا لینا فولڈنگ کا انشان لگانے کے بعد اب اس کی اوپر فرنٹ پٹی رکھنی ہے اور جہاں اندر کٹ کا انشان لگا ہوا ہے وہاں تک اس کا انشان لگا کر سینٹر سے کٹنگ کر دینا ہے اس کے بعد اب یہ میں ریشمی دھاگہ لے رہا ہوں تو یہ میں نے فرقی پر ڈبل ریشمی دھاگہ چڑھا دیا ہوئے تو اب نیچے سے جو ڈبی کا نٹ ہے وہ ہلکا سا لوز کر لینا ہے تو اب جو اسیسری تیار کی ہے اب اس پر ریشمی دھاگے کی سلائیاں لگانی ہیں تو یہ میں نے سب سے پہلے یہ کف لیا ہے تو یہ میں نے الٹا کر لیا ہویا ہے تو کنارے سے میں نے ایک پاؤں کا فاسرہ لیتے ہوئی اب یہ میں سلائیاں لگا رہا ہوں تو دوسرے کنارے پر یہ میں ایک پاؤں کا فاسرہ لگتے ہوئی اس پر میں سلائیاں لگا رہا ہوں تو جھو نیڈل ہے اس پر نلکی اور دھاگہ اس پر اس پر استعمال کر رہا ہوں تو اب یہ دے سکتے ہیں ماشAR 해서 بہت پیاری سلائی اس کے آئیے سیم اسی طرح دوسرا بازو بھی اُلڈ کر کے یہ میں نے سلائیاں کمپلیٹ کر لیا تو آپ دے سکتے ہیں ماشاللہ بہت پیاری ہیں آپ یہ سلائیاں لگ رہی ہیں سیم اسی طرح جو فرنٹ پٹی ہے اس کو بھی میں نے اُلڈ کر لیا اور ایک پاؤں کا دباؤ لیتے ہوئے یہ میں سلائیاں لگا رہا ہوں پرنٹ پٹی پر سلائیاں لگانے کے بعد اب یہ میں بیان کو اُلڈ کر کے اس پر یہ ایک پائر کا دباؤ لیتے ہوئے یہ سلائیاں لگا رہا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں اس کی جو لک ہے وہ بڑی خوبصت شو ہو رہی ہے بیان اور فرنٹ پٹی پر یہ میں نے ریشمن دھاگے کی سلائیاں کمپلیٹ کر لیا تو سیم اب اسی طرح بٹن ڈے کے اوپر میں ایک پائر کا دباؤ لیتے ہوئے دونوں کنار پر سلائیاں لگا رہا ہوں تو یہ بٹن ڈے کے پر بھی سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب یہ میں مزید ریشمن دھاگہ لے رہا ہوں تو جو اب یہ ریشمن دھاگہ ہے اب یہ میں نیڈل پر اسے چڑھا رہا ہوں اب ڈبی کے اندر جو دھاگہ چلے گا وہ نرکی والا ہوگا اب کرنا یہ ہے کہ جو سلائیاں لگائی ہوئی ہیں اب ان کے اردگید بل کو ساتھ رکھ کر اب یہ بلیک ریشمن کلر کی سلائیاں لگانی ہیں تو بلیک کلر کا دھاگہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے سلائیاں لگی ہوئی ہیں ان کی لک جو ہے وہ زیادہ نمائی ہو جائے گی جیسے یہ میں اس کف پر سلائیاں لگا رہا ہوں سیم اسی طریقہ کار کے مطابق اب یہ میں دوسرے کف پر بھی سلائیاں لگا لگا تو یہ دونوں بازوں میں نے سلائیاں لگا کر کمپلیٹ کر لی ہیں تو یہ فرنٹ پلاکٹ بین اور بٹن ٹیک پر بھی سیم اسی طریقہ کار کے مطابق سلائیاں لگا کر ان کو میں مکمل کر لگا جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ سلائیاں لگا کر میں یہ کمپلیٹ کر لی ہوئی ہیں تو اب جو فالتو دھاگا ہوگا اسے کٹنے کرنا اسے اندرے طرف موڑ دینا ہے یہ ہمارے اسیسری کی مکمل تیاری ہو چکے ہوئی ہے تو آئیے اب کمیز کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اب جو بٹن ٹیک ہے جو نشان لگایا ہوئے سیم اس کے اوپر رکھتے ہوئے آخر تک اس کی سلائی کمپلیٹ کر دینی ہے جتنا پریس کے ساتھ دباؤ کا نشان لگایا ہوئے سیم اس کے اوپر سلائی لگانی ہے دباؤ کامی ہے زیادہ نہیں کرنا بٹن ٹیک اٹیج کرنے کے بعد اب جو فرنٹ پٹی ہے اس کو اب اٹیج کرنا ہے تو جو پریس کے ساتھ شان لگایا ہوئے سیم اس کے اوپر سلائی آخر تک لے جانی ہے جب آخر پہنچنا ہے تو سوئی کو اندر ہی رکھنا ہے تو اوپر سے دونوں پٹیوں کو بلکل برابر کر لینا ہے تو اب اس کا ٹھوکا لگانا ہے تو جہاں پر پریس کے ساتھ شان لگایا ہوئے سیم اس کے اوپر سلائی رکھتے ہوئے اس کا ٹھوکا لگانا ہے اب جو بٹن ٹیک ہے اسے نیچے سے ریموو کر کر ایک پائے کا دباؤ لیتے ہوئے اب یہ آخر کنارے تک اس کی سلائی لگا دینی ہے تو یہ دونوں پٹیوں اٹیج ہو چکی ہیں تو اس کے بعد اب فرنٹ پینل اور بیک پینل کے جو چھولڈر ہیں ان کو آپس میں اٹیج کر دینا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا چینل پہنوں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دونوں شلڈر اٹیج کرنے کے بعد اب ان کے باہر وائے سیٹ پر ایک پاؤں کا دباؤ لیتے ہوئے دونوں شلڈر پر سلائی لگا دینی ہے فرنٹ اور بیک پینل اٹیج کرنے کے بعد اب ان پر بین لگانا ہے تو اب اس کے بعد ہم بین تیار کریں گے تو یہاں پر ایک ٹانکے کا دباؤ چھوڑتے ہوئے آخر تک سلائی لے کر جانے ہیں بالکل بکرم کے ساتھ سلائی رکھ کرنے لگانے ہیں طرف ایک ٹانکے کا فاصلہ رکھتے ہوئے آخر کنارے تا سلائل لگا جانے ہی ہے سلائل لگانے کے بعد اب جو فالتو فیبرک ہے اسے ہاف انچ کا ماجن چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر دینا ہے تو اب اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کٹ کے نشان لگا دینا ہے کٹ کے نشان لگانے کے بعد اب جو اندرولا حصہ ہے اسے بارک طرف نکال دینا ہے تو اس کے بعد اسے پریس کر لینا ہے تو یہ پریس کر لیا اب ہے وہ جو فالتو فیبرک ہے ہاف انچ کا دباؤ چھوڑتے اسے میں نے کٹ کر دیا اس کے بعد بین کا سینٹر کا نشان لگا لینا ہے تو بین کا نشان لگانے کے بعد سیم اسی طرح جو فرنٹ اور بیک پینر ہے ان کا سینٹر کا بھی نشان لگا لینا ہے تو بین اٹیج کرنے کے لیے اس کا سکر یہ ہوتا ہے کہ جو بٹن ٹیک ہے وہاں سے اس کا سلائل سٹارٹ کرنی ہے تو یہ اندر رکھ کر بین اٹیج کرتے ہیں نہ کہ باہر ہوئے سیٹ سے تو جب بین اٹیج کرنا ہے کہ دونوں کنارے جو ہیں وہ بلکل برابر کر لینا ہے اور بلکل جڑ میں رکھا سلائل سٹارٹ کرنی ہے تو بین لگاتے وقت ایک بات خاص کیا رہے رکھنا ہے کہ جو کمیز کا جو فیبرک ہے اسے کھیچنا نہیں ہے بلکل لوز رکھا لگانا ہے جو بین کا سینٹر ہے اور کمیز کا سینٹر ہے وہ بلکل آپ اس میں برابر آنا چاہیے وہ آوٹ بلکل نہ ہو اسی طرح دوسرے کنارے تک سلائل لے جانی ہے تو جب دوسرے کنارے پر پہنچنا ہے تو دونوں جو کنارے ہیں وہ بلکل برابر ہوں اور بلکل جڑ میں رکھ کر سلائل لگانی ہے بین کچھا کرنے کے بعد اب اس کے لئے ٹاپ والے سلائل لگانی ہے تو جو سینٹر ہے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے نیچے والے سیڈ سے تو جو پہلی سلائل لگی ہوئی ہے اسے بین کے کنارے کے اندر کر لینا ہے اور بلکل اس کے اوپر رکھا سلائل لگانی ہے اسے اندر اس طرح رکھنا ہے کہ بلکل سلائل نظر بھی نہ آئے اور بلکل زیادہ اندر بھی نہیں کرنا اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے آخر تک جو سلائل ہے اسے مکمل کر لینا ہے تو یہ مارا بین کمپریڈ ہو چکا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مرشایز کی بہت ہی پیاری شیپ آئی ہے تو اب اس کے بعد جو بازو ٹیچ کرنے ہیں تو سب سے پہلے جو شولڈر ہے ان کا سینٹر کر لینا ہے کیونکہ ہم نے جو بیک وہ ڈھائی پلس رکھی ہوئی تھی لہٰذا جو سلائل ہوگی وہ سینٹر نہیں ہوگا تو آپ نے دونوں جو ہیں سیڈیں برابر کر کر پیس کی مدد سے جو شولڈر کا سینٹر ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے تو اب یہ میں لیف سیٹ سے سٹارٹ کر رہا ہوں تو جو لیف سیٹ کا جو بازو ہے وہ بلکل میں نے سینٹر پر رکھ کر اس کی سلائل سٹارٹ کر رہا ہوں تو جو آرمول کی کٹیں کی تھی کمیز اور بازو کی تو دونوں کی بلکل سیم ایکول جو فیبرک ہے وہ برابر آ رہا ہے تو یہ میں نے ایک بازو اٹیج کر لیا ہوا ہے تو سیم اسی طریقہ کے مطابق جو دوسرا بازو ہے وہ بھی اٹیج کر لینا ہے تو یہ میں نے دونوں بازو اٹیج کر لیا ہے تو دونوں بازو اٹیج کرنے کے بعد اب جو سائیڈ پاکٹ کے جو انشان لگائے ہوئے تھے جو سائیڈ سلیٹ ہیں یعنی چاک ہیں اب ان کی فولڈنگ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ سے رہا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چینل کا نو ہے تو چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو یہ پینل کے ایک سیڈ کے چاکی سلائی کمپلیٹ کر لیا ہے سیم اسی طرح دوسرے چاکی میں سلائی کمپلیٹ کر لینی ہے تو جس طرح یہ پینل کے دونوں چاکی میں سلائیاں لگا رہا ہوں سیم اسی طریقہ کے مطابق دوسرے پینل کی جو چاکی سلائی ہیں وہ بھی اسی طرح میں نے کمپلیٹ کر لینی ہے سیڈو کی سلائیاں لگانے کے بعد اب ان کی جو سائیڈ ہے وہ بند کر دی رہی ہے تو جو تیار بل تھا وہ چار انچ تو چار انچ پر شان لگا کر یہ اس کی جو سلائی ہے وہ کمپیٹ کر لی رہی ہے موسیقی تو یہ ایک سیڈ کی جو سلائی ہے وہ بند ہو چکی ہوئی ہے تو اب اس پر یہ جو سائیڈ پاکٹ ہے وہ میں لگانے لگا ہوں تو جو الٹی سیڈ ہے یہ میں نے اپنی طرف رکھی جو سلائی سیڈ ہے وہ نیفک طرف ہے تو اب جو سیڈ پاکٹ سوری اس کا جو سینٹر کا شان ہے بلکل سلائی کے اوپر رکھنا ہے جو سائیڈ پاکٹ پر پریس کا شان لگا ہوا ہے سیم اس کے اوپر سلائی رکھتے ہوئے کنارے تک لے جانی ہے تو اب جو اوپر والا حصہ ہے اس کا سینٹر اور جو سلائی ہے اس کا جو سینٹر ہے بلکل اس کے اوپر رکھنا ہے تو بس ایک چیز خاص خیال رکھنا ہے کہ نیچے کسی قسم کی سلوٹ وغیرہ پیدا نہ ہو سلائیہ لگانے کے ساتھ ساتھ آپ نے بس خیال خیال رکھنا ہے کہ نیچے کسی قسم کی سلوٹ وغیرہ پیدا نہ ہو تو یہ ایک سیٹ کی جو سائیڈ پاکٹ ہے وہ کمپریل ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد جو چکوٹی ہے وہ میں اس پر اٹیج کروں گا تو جو چکوٹی کا بند حصہ ہے وہ میں نیچے کی طرف کروں گا جو اوپن حصہ ہے وہ میں کپڑے کے اندرے طرف رکھوں گا تو چکوٹی کو بلکل سینٹر میں رکھ لینا ہے بلکل ایک ایک ایسا فاصل رکھنا ہے اور اس کے اوپر دو سے تین بار سلائیاں لگا دینا ہے جس طرح یہ بازو بند کیا ہے اور سائیڈ پاکٹ لگائی ہے اور ساتھ چکوٹی لگائی ہے صرف اسی طرح کے کارکنطابق دوسرا بازو بند کر لینا ہے اور سائیڈ پاکٹ لگا لینا ہے اور اسی طرح چکوٹی لگا لینا ہے تو یہ میں نے دونوں سائیڈ پاکٹ لگا لینا ہے اور دونوں سائیڈ بھی بند کر لینا ہے تو اب اس کے بعد جو گھیرہ ہے اس کی ہیم کرنی ہے تو گھیر کے فورڈے لگانے سے پہلے آپ نے اچھی طرح اس کو پریس کر لینا ہے اگر اس میں کسی قسم کی اریب ہو تو آپ نے نکال لینا ہے تو اسی طرح اندوسر پینل کا جو گھیرہ اس کی بھی میں ہیم کر لوں گا تو یہ ہمارے کمیز کی مکمل سٹیچنگ ہو چکے ہیں تو اب اس کے بعد جو ٹرودر ہے اس کی سلائی سٹارٹ کر دیں جو ساتھ سے پہلے ٹرودر کی جو آسن ہیں ان کے اوپر سلائی لگانی ہے دونوں سائیڈ پر تو یہ ساتھ سے پہلے آسن پر سلائی لگا رہا ہوں تو یہ میں ہافنج کا دباؤ لیتے ہوئے آخر تک اس کی سلائی کمپلیٹ کر لوں گا دونوں آسن کی سلائیہ لگانے کے بعد اب یہ میں الاسٹر کے فولڈنگ کے لیے نیفے کی سلائیہ لگانے لگا ہوں تو یہ میں اس کے اندر بڑی لاسٹر ڈالنی ہے میں نے تو اس کا طرح یہ ہوتا ہے کہ جتنی الاسٹر کو اس سے آپ نے ایک سینٹی میٹر زیادہ اس کی فولڈنگ لگانی ہے یعنی جتنی الاسٹر کی چڑھائی ہو گئے اس چڑھائی سے ایک سینٹی میٹر یا ایک سوتر زیادہ رکھ کر اس کی فولڈنگ لگانی ہے تو اسی تکہ کار کے مطابق یہ میں آخر تک اس کی سلائی کمپلیٹ کر لوں گا تو جب میں آخر بار پہنچوں گا تو تقریباً دو انچ سلائیہ پہلے ہی ختم کر دینی ہے دو انچ سلائیہ کا سراک اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر الاسٹر داخل کرنی ہے نیفی کی سلائیہ لگانے کے بعد اب پانچے کی سلائیہ لگانی ہے تو ٹوزر کی جو تیار لیند تھی وہ تھی پچیس انچ تو یہ پچیس انچ پر یہ میں نشان لگا رہا ہوں تو یہ میں نے پچیس انچ پر نشان لگا لیا ہوئے تو اب یہ میں پانچے کی سلائیہ لگا رہا ہوں سیم اسی طرح جو دوسرا پانچہ ہے اس کی بھی میں نے پچیس انچ پر نشان لگا لیا ہوئے تو اسی طرح اس کی بھی فولنگ کر لینی ہے دونے پانچے کی فولنگ کے بعد اب پانچ انچ پر نشان لگاتے ہوئے اس کی اندر آئیہ سلائیہ وہ کمپلیٹ کر لینی ہے تو جب تک یہ میں سلائیہ لگا رہا ہوں تو آپ سے اگین ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمٹ کیجئے گا چینل پہنو ہے تو چینل کو ضرور ضرور سسکرائب کیجئے گا تو یہ اندر آئیہ سلائیہ لگانے کے بعد اب آخر میں اس کے اندر میں الاسٹک ڈالوں گا تو آخر میں الاسٹک ڈالنے کا فیضہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی لینس کا نشان لگانا ہوتا ہے وہ بڑے آسانی سے لگ جاتا ہے اگر پہلے الاسٹک ڈال دیں تو پھر وہ چونٹے پڑ جاتی ہیں تو پھر اس کی جو لینس ہے اس میں فرق آ جاتا ہے نشان لگاتی ہوئی اس کے بعد اس کے اندر لاسٹ ڈال نہیں ہے تو جو اس کی لینس لے رہا ہوں وہ ہے بیس انچ تو یہ ایک انچ اس کے اوپر میں چڑھا ہوں گا میں ٹھوکا لگانے کے لئے تو وہ جو باقی بچے گی تو وہ ہوگی ساڑھے اندیس انچ تو جو ساڑھے اندیس کا ہاف تیار ہو کر آئے گا وہ ہوگا پونے داس انچ الاسٹک ڈالنے کے بعد اب یہ میں ٹھوکے کا نشان لگا رہا ہوں ٹھوکے کا نشان آپ نے اچھی طرح اس کا لاغ لگانا ہے تو جو میں نے دو انچ کا یہ میں سراغ چھوڑا ہوا تھا اب یہ میں اس کو بند کر رہا ہوں تو اب جو الاسٹک کی چونٹے ہوگا رہے ہیں ان کو کھینج کر بلکل آپ نے ایکل اگیسہ کرنا ہے تو اب آپ کی مرضی ہے اس کے اوپر آپ نے سرائے لگانے سرائے لگا لیں نہ لگائیں تو بھی خیر ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ ملتے ہیں